یہ ٹائمس آف انڈیا کی نیوز ہے پانچ ڈیسمبر دو ہزار تیرہ میرے کو کئی گروہ کر رہے ہیں نیوز پیپر بند کرونا یہ نیوز پیپر میں لکھا ہوا ہے دو گروپ لڑ لیے ان کے ایک جناب بولا وہ خونہ نکال لے کے رونک کو رہونا یہ طریقہ نہیں ہوتا بولا اور اب یہ سوال میں بھی کرنے والا ہوں کیوں صحیح بخاری جل نمبر دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لانت ہے ان پر جو آواز نکال کر روتے ہیں میتوں پر بہنے غور سے سنو لانت ہے ان پر جو اپنے خریبی لوگوں کی موت پر آوازیں نکال کر روتے ہیں سینے ٹھوکتے ہیں بال نوچتے ہیں اور موچے کفریہ کلمات کرتے ہیں لانت ہے جو بخاری والے تو غلط ہے ان کے پاس ٹھیک ہے بے جانت بخاری غلط ہے ان کی ایک کتاب ہے فروع القافی کیا نام ہے اس کا جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ سو ستاویس ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سے کہا اے میری بیٹی فاطمہ اے میری لختے جگر فاطمہ اگر آپ کے بابا کل گزر جائیں تو ہرگز زور سے نہ رونا اپنے کلوں کو نہ مارنا اپنے کپڑے نہ نوچنا اپنے بال نہ کھولنا ہماری نیات کی دلیل ہے تو نبی کے انتقال سے زیادہ غم غم ہوا رہے ہیں ڈھکو سلیت میں نبی سے بڑھ کے ہو گئے نواز ہے اچھا ایک اور حوالہ دیکھو کہاں کہاں ہے اور ایک ایک حوالہ انہی کی کتاب کا ہے ایک تھا فرول کافی کا ایک ہے منتحل آمال یہ کتاب کا نام ہے کیا ہے منتحل آمال جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اٹھالیس دو فورٹی ایٹ والیم نمبر ون منتحل آمال کیا ہے دیکھئے اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میری پیاری بہن زینب اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت پر زور سے نہ رونا کلوں کو نہ مارنا ماتم نہ کرنا تو میرے بھائی حسین کے نام سے ماتم کیوں کر رہی آپ کی کتابیں ہیں بھائی میری نہیں ہے آپ کی کتابیں ہیں بھائی بھائی رفظم جاؤ ایران کے صدر کہتے ہیں ہجاب ڈس نوٹ ڈیفائن گرلز چیسٹی ٹی ہجاب کی وجہ سے عورت بچی شریف ہے یا زلیل ہے نہیں معلوم ہوتا گتے ہمارے سنیوں کی عورتیں ہجاب کری تو ہمارے کو تو معلوم ہوتا بھائی ہماری عورت شریف ہے بھائی تمہارے کو نہیں معلوم ہوتا ہوں ہمارے سنیے عورتوں کو ہم دیکھے تو فخر کرتے ہیں ہماری بہنوں کو جو ہجاب کرتے ہیں ہمارے بی بی فاطمہ کا واقعہ سنو میری بہنیں جو ہجاب نہیں کرتی شرم کرو ہماری فاطمہ کیسی ہجاب والی تھی بی بی فاطمہ کہتی ہے جب میرا انتخال ہو جائے میری میت کو سندوخ میں ڈھانکنا رات کے وقت میری تدفین کرنا کیونکہ اللہ کی خسم نبی کی بیٹی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی غیر مرد اس کے قفل پر بھی نظر دالے اور میری بہنیں آپ لوگ اپنے بھرکے ہوتارے کے اپنے آپ کو دکھا دے پھر رہے یہ ہے ہمارے نبی کی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اندھیر میں ڈھانکو سندوخ میں رکھ کر ڈھانکو میری حیاء گوارا نہیں کرتی کہ نبی کی بیٹی کو کسی غیر مرد کی اور نگاہ اس کے قفل کو بھی دیکھے اللہ اکبر اللہ ہماری بیٹیوں میں ہماری بہنوں میں ہماری بیویوں میں ایسی حیاء پیدا کر دے موت سے پہلے انشاءاللہ اچھا بی بی فاطمہ تو اتنے حیاء والے تھے انہوں کبھی روڈ پہ نکل کے کبھی ماتم نہیں کرے کس کا بھی ان سے زیادہ نبی سے محبت کوئی کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نہیں کرے نارے اچھا